ہم آئین کی بالا دستی کی بات کرتے ہیں ہم پارلمان کی سپرمسی کی بات کرتے ہیں لیکن اگر ہم اپنے ہاؤس کے اندر قوانین کی بالا دستی کی بات نہیں کریں گے تو یہ ممکن نہیں ہوگا کہ ہم وہ بڑی جنگ میں جیت سکیں لہٰذا میں ان سے معذرت بھی چاہتا ہوں اور میں ان سے ان کا شکر گزار بھی ہوں پھر میں شکر گزار ہوں سیکٹری سینٹ کا کہ سیکٹری سینٹ نے جس احسن طریقے سے ہاؤس بزنس کمیٹی کے فیصلے میرے فیصلے جس طریقے سے انہوں نے ان کی امپلیمنٹیشن کی اور سروس میٹرز میں میری مابنت کی میں ان کا اس کے لیے شکر گزار ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا اور لیجسلیٹیو برانچ کا اور بالخصوص انور صاحب کا اور ربیہ کا ایک بہت بڑا کانٹیبیوشن ہے نا صرف ہاؤس کے چلانے میں بلکہ جو سینٹ ایمپلوئیز ایکٹ بنا جو سینٹ اف پاکستان پہلا ہاؤس پاکستان میں بنا جس نے اپنے سروس رولز اکٹھے کیے اپنے سروس رولز کو آئین کے مطابق ان کو ایک ایکٹ میں تبدیل کیا ان کا بہت بڑا کردار اس میں تھا میں انٹرپریٹرز کا بھی شکر گزار کہ پہلے ہاؤس دھائی سے تین گھنٹے چلتا تھا پچھلے تین سالوں میں ایٹ این ایوریج ہاؤس ساڑھے چار سے پانچ گھنٹے چلتا رہا میں رپورٹرز کا بھی شکر گزار ہوں ایڈٹنگ کا بھی شکر گزار ہوں اور میں خاص طور پہ ڈاکٹر پرویز صاحب اور ان کی ٹیم کا جو کمیٹیز کو لک آفٹر کرتی ہے ان کا شکر گزار ہوں کیونکہ کمیٹیز کی کارکردگی میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہتر ہوئی اور کمیٹیز نے بہت سارے ایشیوز جو پبلک ریلیٹیڈ ایشیوز تھے ان کو ٹیک اپ کیا اور ان کو پائے تکمیل تک پہنچایا اور پھر اس کا فالو اپ بھی کیا اور یہ ممکن نہیں تھا جب تک سیکٹری کمیٹیز اور کمیٹیز کی جو پوری مشینری ہے ڈپارٹمنٹ کی وہ حرکت میں نہ آتی میں میجر حسنین جو ایڈمنسٹریشن کو لک آفٹر کرتے ہیں ان کا بھی شکر گزار ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرے ساتھ جو انہوں نے کام کیا اس میں وہ بہت زیادہ پریشر میں رہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں سی ڈی اے کا بھی شکر گزار ہوں سی ڈی اے کا بلخصوص میں اس لیے شکر گزار ہوں کے جس طرح شورٹ ٹائم کے اندر انہوں نے گلی دستور کا کام مکمل کیا مونیومنٹ فور دی انسنگ ہیروز اف ڈیموکرسی کو ویدھن ریکارڈ ٹائم کھڑا کیا اور اس کے بعد سینٹ میوزیم میں جو انہوں نے کام کیا اور شورٹ ڈیڈ لائنز کی اوپر کام کیا میں سی ڈی اے کے بھی سٹاف کا شکر گزار ہوں میں اور لائبرری کا بھی جس طرح انہوں نے کام کیا میں اس زمن میں انسی اے کا شکر گزار ہوں لوک ورسہ کا شکر گزار ہوں اور جو یونیورسٹی تھی نیست جس نے ہیلپ کیا ڈیزائن میں لائبرری کا میں ان تمام کا شکر گزار ہوں میں اائی پی آر ڈپارٹمنٹ ہیومن ریسورسز سروسز پروٹکول لائبرری میڈیا بلخصوص they have been under tremendous pressure and خاص طور پہ خاص طور پہ سینٹ کے گریڈ ایک سے لے کے گریڈ پندرہ تک کے امپلوئیز کا جو میں سمجھتا ہوں کہ سیکریٹریٹ کی ریڈ کی ہڈی ہے ہم تو اجلاس ساڑھے آٹھ پونے نو بجے کر کے چلے جاتے تھے لیکن وہ اگلے دن کی تیاری کے لیے پھر بھی بیٹھے رہتے تھے میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اس پیریڈ میں دونوں ہاؤزز آف پارلمنٹ کے درمیان بڑے اچھے روابط رہے جس کے لیے میں سپیکر نیشنل اسیمبلی اور نیشنل اسیمبلی سیکریٹیریٹ کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ تعاون رکھا اور اس کو آگے لے کے چلے جسے لیے موسیقی